اسلام علیکم فینس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو اور کریلے کی بھجیا جو مجھے سپیشل میرے ہزبن نے سکھائی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے اس کے لیے ہمیں دو تین کریلا چاہیے اس طرح کٹا ہوا لمبا لمبا اور ہمیں دو میڈیوم سائز کے آلو چاہیے اور چھے ساتھ چلی چاہیے ایسے بھرک بھرک کٹی ہوئی دھنیا پتا چاہیے اور دو اونین چاہیے ایسے کٹے ہوئے پیاس چلیے اب ہم ریڈی کرتے ہیں جادو یہ ہم نے کڑائی لے لیا ہے اس کے اندر ہم اوئل ایڈ کر دیں گے کیونکہ ابھی ہمیں فرائی کرنا ہے کریلوں کو تو اس کے لیے ہمیں ساپ سے اوئل ایڈ کرنا ہے جتنا بھی ہمیں سوٹ کرے گا آپ بھی اتنا ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ اوئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کریلے یہ دیکھیں میں نے ایسے کٹ لیا تھے اور میں ان کو ان کے چلکے بھی نہیں اتارتی ہوں اور ان کے بی بھی نہیں نکالتی ہوں نہ ہی ان کو نمک لگاتی ہوں میں دریکٹ دھوتی ہوں ایسے کٹ کرتی ہوں اور ڈال دیتی ہوں اور کوئی کڑویں نہیں پکتے میرے کریلے میں جب بھی پکائے ہیں بہت اچھے پکے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ ہم اس اوئل میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے ہم فرائی کریں گے ان کو لائٹ براؤن کرنا ہے ہمیں زیادہ براؤن نہیں کرنا تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحمن اب ہمیں انہیں اچھے سے مکس کر دیں گے اور اچھے سے فرائی ہونے تک ان کو ویٹ کریں گے اب ہم انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھیں کلر تھوڑا چینج ہو گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے اور پکانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے ریڈی ہو گئے ہیں آپ نے بھی اتنے ہی براؤن کرنے ہے ان کو زیادہ براؤن نہیں کرنا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں ایسے ہی بناتی ہوں ماشاءاللہ سے میں ان کو زیادہ براؤن بھی نہیں کرتی اور نہ ہی میں ان کے چلکے اتارتی ہوں نہ ہی میں ان کے بین نکالتی ہوں اور نہ ہی میں ان کو نمک لگا کے اتنے اتنے آورس کے لیے رکھتی ہوں یہ میرے حضران نے مجھے ریسپی سکھائی ہے تب سے میں اس ریسپی کی دیوانی ہوں آپ یہ اگر ٹرائی کریں گے تو آپ بھی ہو جائیں گے دیوانے چلیے فینس یہ دیکھئے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارے ہم نکال لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے نکال لیے ہیں اور جو اویل بچا ہے اسی کے اندر ہم گرین چیلی جو ہم نے کٹ کر کے رکھی دی وہ ہم ایڈ کر لیں گے اور ان کو بھی ہم لائٹ پرون کریں گے اور تب تک ہم ان کو پکائیں گے یہ لائٹ براؤن نہیں ہو جاتی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ پک رہی ہیں پک رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چلیے جی یہ ہماری براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اونین جو ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے اندر ہم اونین مکس کر دیں گے اچھے سے اور ان کو بھی تھوڑا سا ہم پکائیں گے اونین کے ساتھ چلی کو بھی یہ کچھ چلی ہیں جو میری تھوڑی زیادہ ہی براؤن ہو گئی ہیں آپ نے اتنی زیادہ براؤن نہیں کرنی آپ نے تھوڑی کم براؤن کرنی ہے ٹھیک ہے ابھی کبھی ہو جاتا ہے اس لیے میرے سے ہو گئی یہ دیکھیں یہ ہم نے پیاس کو بھی اتنا سا براؤن کرنا تھا یہ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے آلو جو ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے یہ دیکھیں اس سائز کے ہم نے کٹ کیے تھے لمبے لمبے بسم اللہ مالی رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل اچھے سے انہیں مکس کر لینا ہے ہم نے یہ دیکھیں آپ مکس کرو مکس کرو آلو کو مکس کرو اب ہم اس میں ڈالیں گے اگلا مٹیریل لیکن اس کے لیے ہمیں اس کو تھوڑا سا اور ہیلانا ہوگا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چیلی پاورڈر اگر آپ کے پاس تیکھی گرین چیلی ہیں تو آپ یہ مت ایڈ کریں گے میرے پاس تیکھی نہیں تھی سیلی میں ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں 1.5 ٹیبل سپون اور یہ ہم 1.5 ٹیبل سپون ہلدی 1.5 ٹیبل سپون نمک مطلب آپ ہس پیز ضرورہ یوز کر سکتے ہیں جس آپ سے کھاتے ہیں جس آپ سے آپ کا مطلب یہ سب کچھ ہے ویجی ٹیبل وغیرہ اور یہ پیسا ہوا سوکا دنیا یہ تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس کے اندر پیسپون درحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھ مکس کر لیں گے بلکل اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے آپ لوگ ایک بار ٹرائی کریے گا اور مجھے کمانٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی بہت اچھی ریسپی ہے یہ اندین ریسپی ہے مجھے بہت پسند ہے یہ دیکھ یہ ریڈی ہو چکے ہیں اس میں ہم ایڈ کریں گے کرے لے جو میں نے فرائی کر کے رکھے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم اچھے سے کر دیں گے مکس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں کے کلر سیم ہو گئے ہیں اب ہم ان کو ہلکی آگ پر رکھ دیں گے پکنے کے لیے بلکل ہلکی آگ نورمل آگ کر کے نا ہم لوگوں نے رکھ دینا ہے پکنے کے لیے دس سے پندرہ منٹ ہم نے پکانا ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پک رہے ہیں ہمارے الحمدللہ یہ دیکھیں آپ یہ almost ready ہو چکے ہیں پھر بھی ہم انہیں تھوڑی دیر اور پکائیں گے 5 منٹ تک ماشاءاللہ سے دیکھئے کتنے اچھی لکھ آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی نمک لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار ایسے بھی ٹرائی کریئے گا کڑوے بلکل بھی نہیں پکتے چلیے اب ہم واپس ایک بار چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہرہ دھنیا جو میں نے کٹ کر رکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے جی یہ ہمارے تیار ہے ریسپی آلو اور کریلا کی امید کرتی ہوں میری ریسپی بہت پسند آئے گی آپ لوگ ایک بار ترائی کر گا اور اچھے سے رہیے گا گھر میں خوش رہیے گا ٹھیک ہے اور میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد اس میں ہم طرح سا گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیں گے خوش بہت اللہ حافظ